بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں بہت ہی مزید کس ناک آپ کو شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں نے لیے ہیں چار کپ سونف کے اور آپ کچھی لینی ہے سونف اور اس کو ہم نے بھوننا ہے اور اس کو میڈیم آکے اوپر آپ نے بھون لینا ہے آہستہ آہستہ جب تک یہ گولڈنی ہو جاتی ہے دیکھئے یہ اب گولڈن ہو گئی ہے اور یہ آہ بہت ہی زبردست ناک ہے آہم یہ لیا ہے میں نے ایک کپ زیرہ سفید زیرہ اور اس کو بھی ہم نے ہلکا سا گولڈن آہ کر لینے اور آہ اس کے بعد آہ یہ دیکھئے یہ ہو گیا گولڈن اور ہم نے آہ پھر لیا ہے ایک کپ آہ آہ سفید دل اور ان کو ہم نے زیرے کے ساتھ بھوننا ہے گولڈن آہ تھوڑا لائٹ گولڈن کرنا اور پھر میں نے ایک کپ اور لیا ہے آہ سفید دلوں کا اور اس کو بھی گولڈن کر کے اور پھر آدھا کپ لینا ہے ہم نے آہ چھوٹی الائچی کا اور اس کو آہ بشک چلکوں کے ساتھ آہ گرائنڈر میں پیس لیں اور ان کو پیسنے کے بعد آپ نے زیرے تل اور یہ الائچی کٹھے مکس کر لینی ہے لیکن اس ٹائم پہ آپ نے آگ کو بند کر دینا ہے اور جو ہیٹ ہوگی اسی میں اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ سنیک آپ کھانے کے بعد دل کرتا ہے کہ کچھ کھائیں الائچیاں کھانے ساری الائچیاں نہیں جو چھالیا ہوتی ہے اس کے کھانے کی بجائے آپ یہ موہ میں ڈالیں کبھی اپنے بیگ میں پرس میں رکھ لیں کھانے کی ٹیبل پہ رکھ لیں بچوں کو دیں اور یہ میں نے دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے سویٹنلز کے ساتھ بنایا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا میں نے استعمال کی ہیں تو ان سب چیزوں کو سونف، تل، الائچی اور زیرہ ہم نے مکس کر لیا ہے اور ان کو اب کیا ہے میں نے دو ڈیفرنٹ پورشنز میں سپریٹ کر کے ایک میں میں نے ڈالا ہے کشمش کا یہ کوئی بھی اگر آپ جیسے کینسر کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں احتیاط تو آپ یہ تھوڑا سا چھٹکی سا کبھی دل کریں مو کا ذائقہ بدلنے کے لیے تو آپ یہ کھا سکتے ہیں اس میں میں نے اس لیے کشمش ڈالا ہے کیونکہ وہ نیچرل سویٹنر ہے اور ڈیابیٹیکس اور بلٹ پریشر اور سب کھا سکتے ہیں یہ آپ کا بلکل شکر لیول جو ہے ہنچا نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے ہارلی ایک ٹی سپون لینا ہے تو دوسری میں جو ہے میں نے ڈالی ہے سونف یہ آپ بچوں کو دے سکتے ہیں بجائے میٹھا ہر وقت کھانے کے یہ چھوٹے سے زپلوگ بینگ میں آپ ڈال لیں اور بچوں کو اور ینگ جو ہیں ٹین ایجرز ان کے لیے آپ یہ ٹیبل پر رکھ دیں اور ماؤت فریشنر کے طور پر یہ زیرہ سونف یہ کھانا بھی حسم کرتا ہے ڈیجیشن کے لیے بھی اچھا ہے اور مجھے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ